موسیقی موسیقی آپ نے کیا کیا سکھنے کیا؟ میر ملیننگ نے کیا کیا سکھنے کیا؟ اگر آپ نے ایک ڈائیٹ پلین بنانا ہے اس کے لئے کیا سکھنے کیا؟ مطلب کیلریز کیسے کلکولیٹ کرتے ہیں؟ موسیقی وہ کیاہ دیکھنے کیا؟ جم Desktop تم سکریں کے ذریعنی بتائیں سکریں گے۔ پیچھوںؑ موسیقی مرنہ پریٹیکل سیشن شروع ہو گیا ہے تو انہوں نے ٹوٹل مطلب ڈیلی ڈائٹ پلین پہ ہی بات کرنا ہے جتنے زیادہ آپ اس کو سٹرونگ کریں گے وہ آپ کے لئے بہت زیادہ میری فیشل ہوگا تو میں چاہتا ہوں کہ آگے نیکس ہم میر پلیننگ پہ ٹوٹل بات کریں مطلب ڈیلی ایک ڈزیز میں اس کو تھوڑا ڈسکس کر گیا ہے پھر اس پر ڈائٹ لائن کو ڈسکس کر گیا ہے اور ڈیلی آہو نے ڈائٹ لائن بنانا ہوگا ہے ٹھیک ہے تو کمپلیمنٹری فیڈنگ ہم نے پڑھ لیا ہے تو ہم یہیں سبچوں سے سٹارٹ کرتے ہیں بہت زیادہ فارمولاد ہے ڈیفرینٹ گروپس نے ڈیفرینٹ لوگوں نے ڈیفرینٹ فارمولاد رکمینڈ کی ہوئے ٹھیک ہے ہم نے اس ویکنڈ پہ سیشن کر گیا ہے تو آپ کو وہاں پہ صبح ہسپٹل میں بچوں کے ساتھ ڈریکٹ انٹریکشن کروائیں گے آپ نے ان کی کیلریز کاؤنٹ کرنی ہے پھر سینئر ڈاکٹر کا وزیٹ ہوگا اور وہ آپ سے قویسٹن کو چاہتے ہیں سب کو لکھنائیں گے ہاں ہر بچے ایک روم دو بچوں کو دیں گے وہاں پہ آٹھ روم میں اور وہاں پہ آپ کو بریسٹ فیڈنگ پہ پروپر کانسلنگ بھی کروائیں گے تو اس پر آپ کو پروپر کانسلنگ کروائیں گے پھر آپ نے پیشنٹ کی کانسلنگ بھی کرنی ہے ٹھیک ہے اور آپ نے پھر ویڈیو بنانی ہے اور پھر آپ نے بھی دکھانی ہے کہ مطلب صحیح کی یا نئے کی کانسلنگ ٹھیک ہے اچھا ڈیفرینٹ فارمولاز ہیں ڈیفرینٹ لوگوں نے ڈیفرینٹ کی ہوئے لیکن ہم لوگ نا چلٹن میں بڑا سیمپلی فارمولا یوں کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ نا فرس ٹینڈ کیجی کے لیے ہم دیتے ہیں تھاؤزنڈ کیلریز ٹھیک ہے اور نیسٹ فائو کے لیے دیتے ہیں اس میں ایڈ کرنے ففٹی کلو کیلریز میں آگے آپ کو بتاتا ہوں ایسے کر دے 1 سے 10 کے لیے آپ نے دینی ہے 100 کیلو کیلریز ٹھیک ہے پر کیجی ٹھیک ہے پر کیجی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم یہ میتھڈ یوز کرتے ہیں موسٹی ہوسپیٹل میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سمپل مطلب جلدی کلکولیٹ ہو جائے ٹھیک ہے اور مطلب ہمیں دینی جلدی فارمولا تو کلکولیٹ کرنے سکتے ہیں پیشنٹ کے لیے اور یہ مطلب بڑا ایکزیکٹ طریقہ ٹھیک ہے اور ویسے ہم نے نارمل رینیوی بنائی ہوئے اس کو کہتے ہیں کوئیک میتھڈ اس کے ذریعے ہم دیتے ہیں تھرٹی سے تھرٹی سے فورٹی گلو کیلریز کے ذریعہ دیتے ہیں ٹھیک ہے پر کیجئے اچھا اب میں آپ کو ایک ایک اگزمپل سے سمجھا دیتا ہوں فار اگزمپل ایک بچہ ہے اس کا بیٹھ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس کی کیلریز کتنی بنیں گی فرسٹ ٹن کے لیے تھاؤزنڈ ٹھیک ہے ہم نے پھر 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 پھ بچہ ہے ٹھیک ہے تو ہم نے اس کی پلیننگ کرنی ہے تو فرس ٹین کو ہم نے انڈرڈ سے ملٹیپلائی کیا وہ بن گئے تھاؤزنڈ ٹھیک ہے اور نیکسٹ ہمارے پاس فائل کیجی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم نے ففٹی سے ملٹیپلائی کیا سر ہم نے ایسے کالویٹ نے میرہ دیکھونے کے کیلریپلائی کیلو کالویٹ جاتے ہیں تو سر ہم نے کسی کالویٹ کو زیادہ کیلریٹ فائل گئے آوریٹ اور آوریٹ کے حساب سے کام کر دے گی جیسے ہم ڈیٹیکٹ کرتے ہیں چخص موت numbers پیشنٹ پیشنٹ نہ ہوتے ہیں ایک اس میں دو کیس اکسپشنل ہوتے ہیں ایک کیڈنی پیشنٹس ٹھیک ہے اور تین کیسز ہمارے پاس یہاں پہ نا دو سے تین کیسز ہے جو اکسپشنل ہے صحیح ہے ایک مال نرش مال نرش میں وہ والے بچے جن کو ایڈیم ہے ٹھیک ہے بائی لیٹرل ہے یا بازو پہ ایڈیم ہے یا دونوں پہو پہ ہے ٹھیک ہے بائی لیٹرل ہے جس کی وجہ سے کسی ڈھیک ہے تو ہم نے اس کی فائم کی مائنس کرنی ہوتی ہے اگر ایک پاؤں پہ ہے تو دو پہ ہے تو سی صاحب سے پہر اگر اب مطلب مطلب اڈیمہ کی بھی تین ٹائپس ہے ہم نے اڈیمہ کی ٹائپ سڑے ہیں ہم نا جب کلینیکلی پڑھیں گے نعمل نٹکشن پھر ہم یہ چیز ہے اگر ابھی اس کے ساتھ پڑھاؤں تو مکس ہو جائے گا مہا نوٹیشن پہ میں آپ کو ایک ڈیٹیل مطلب دو تین دینوں میں نا کمپلیٹ لیکچر کرو ہوں اس کی پوری منیجمنٹ ابھی ہم صرف ایسے آپ نے یاد رکھنے کہ ایڈیمہ صحیح کیٹنی پیشنٹ میں ایڈیمہ کو ٹائپ دیکھنی ہے اگر ٹائپ ون ہے تو ہم نے کرنی ہے 150 اگر ٹائپ 2 ہے تو 200 اور اگر ٹائپ 3 ہے تو 250 ٹھیک ہے صحیح ہے یہ مال نوٹیشن پہ اپنے گا اور یہ بنا بڑا اپنے گا اور نہ ہماری جو خاص طور پر نوٹیشن ان کو بہت زیادہ ڈائیٹ کرنے کی ضرورت ہے کوئی بھی مطلب صحیح طرح ڈائیٹ نہیں دے راز یہ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے کچھ خائل ہی ہوتا اور ہم نے اچانک مطلب ہیوی ڈائیٹ کی طرف چلے جاتے ہیں تو ان بچوں گھڑاتے ہی ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ مطلب بیر نہیں کر سکتے انہوں نے صویر نمونیاں بھی ہو جاتے ہیں یا اچانک اس کا گلگوز لیول شوٹ کر جاتا ہے تو یہ بھی ہم نے میلیز کرنا ہوتا ہے اس کی ڈائیٹ ہم بالکل نورمل سے آہستہ آہستہ مطلب ہیوی کی طرف لے کے جاتے ہیں تو اس کی منیجمنٹ ہم سپیشل سے کہنے ہیں اچھا کیڈنی پیشنٹ میں سپیشل ہی جو ہیں ایکیو ایکیوٹ کیڈنی اور دونوں کو ہم نے دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے خاص طور پر وہ والے بچے جو ڈائیلائیسز بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے ڈائیلائیسز پہ جو بچے ہوتے ہیں ان کی پوری باڈی سویل ہوئی ہو جاتی ہے جو ہمارے پاس بڑے ہوتے ہیں صحیح ہے ففٹی سے اباب ان کی باڈی سویل نہیں ہوتی جو بچے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ سویل ہو جاتے ہیں ان کی جسم میں پانی کھٹا ہو جاتا ہے بہت زیادہ اس کو ہم نہ اگر مطلب کرونے کی ہے تو ہم نے اس کی ٹھری ففٹی کیلریز مائنس کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے بڑی ایک سپیشل ڈائیٹ ہوتی ہے وہ ڈیفرینٹ آب ہوتی اس کی ہر چیز ہم نے دیکھ کے بنانے پڑتی ہے کرونے کی کی مائنس کرتے ہیں ٹھری ففٹی ٹھری ففٹی اس کی بھی مائنس کرتے ہیں لیکن وہ الگ منیجمنٹ ہے سر تو کیا ڈائلائیسی سے کیور بھی ہو جاتا ہے؟ نہیں بہت کم کیور ہوتی ہے ان کے پیدائشی طور پر کیٹلی کا اشیو ہوتا ہے تو ہم نے تو ان کو بس ایک طرف سے یہ ہی ہے کہ اس کو بس سروائیول سروائیول کے لئے بتانا ہوتا ہے ٹھیک ہے زیادہ اشیو نہ آئے موسٹلی ان کو انجی فیلڈ چاہ رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے پار اینٹلر یا کردیا ٹھیک ہے تو وہ بھی مطلب وہ بڑی ٹاف منیجمنٹ ہے لیکن اس سروائیول میں بہت زیادہ ہوتا ہے خاص طور پر بچوں کو مطلب نالی میں انفیکشن ہو گیا یا کسی طرح بچہ کھائچ دیتا ہے پھر اس کا صحیح طرح یہاں پہ جو پرلولو بندہ ہے وہ سفیسیفک ہوتا ہے وہ اگر ڈیمیج ہو جائے تو پھر یہاں پہ ادھا بس دو جگہاں یہاں پہ بندہ ہے تو بچے کھائچ دیتے تو اس کے لئے بہت زیادہ منیٹرین کی ضرورت ہوتی ہے آپ کی کانسلنگ سکیلز سب سے زیادہ اچھی ہونے جائی ہیں ایک نیوٹیشنسٹ کی جتنی زیادہ اچھی کانسلنگ سکیلز ہوں گے وہ کبھی مار نہیں کھاتا تو ہم نا ڈائیٹ ٹلین کے بارے بھی ڈسکس کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو گھر میں بنا ہے بس وہ ہی کھا سکتا ہوں اگر مطلب میرے پاس ایک پیشنٹ آیا تھا وہ مجھے کہتا ہے کہنا میں اگر اپنی سپیسیف ایک ڈائیٹ بنا ہوں تو میری مموں مجھے مارتی ہے ٹھیک ہے تو میں کیا کروں میرے گھر ہوئے کہتا ہے یہ ہے وہ ہے یا اگر آپ کے پاس کوئی اچھا پیشنٹ کہ مجھے ایسا ڈائیٹ پلین بنا جو تو دو جس میں ڈائیٹ پلین بنا دوں آتے ہیں ایسا پیشنٹ آپ کلینک پہ ہوں گے تو آپ ابزارب کریں یا پھر ایسا پیشنٹ آتے ہیں کہ بس جو گھر میں بنا ہے میں نے وہ ہی کھانا مجھے ڈائیٹ پلین بنا دوں ٹھیک ہے تو اس حساب سے ڈائیٹ پلین کو دو اس سے میں ڈائیٹ پلین بنا دوں ٹھیک ہے یہ بکس میں نہیں ملتا یہ میں نے بھی ہسپیٹل سیٹمز میں بڑھا تھا تو یہ اب بھی مطلب کلینک کے لیے بڑھیں گے ایسا یہ بکس میں نہیں ملتا بہت کم ہی ملتا ہے ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے ایسا سمجھ لے ایک نومک کلاس ٹھیک ہے اس میں ہم نے صرف یہ بتانا ہے اس میں ہم نے دو بورشیں رکھتا ہوتا ہے ایک یہ بتانا ہوتا ہے وہ شیعہ جو استعمال کریں ٹھیک ہے اور دوسرا بتانا ہوتا ہے وہ شیعہ جن سے پریج کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر ہم نے کونسلنگ ان کی اتنی سٹرونگ کرنی ہوتی ہے اگر یہ چیز وہ لے رہا ہے اس کو بتا ہو کہ میں نے کتا نہیں لینی ہے ٹھیک ہے اور اس سے زیادہ نہیں لینی ہے اگر وہ یہ چیز لے رہا ہے تو اس کو بتا ہو کہ سائیڈ ایفٹس کیا ہے ٹھیک ہے سائیڈ ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں اگر ہم نہ ایک ہم بناتے ہیں ایک جھوپری والی عورت ہے یہ ہمارے پاس ٹھیک ہے اس کو نام سیڈک ڈزیز کا ایک اکنومی کلاس کے لئے بناتے ہیں سیڈی کا بتا کیا ہے اس کو بروٹن فریری ڈائٹ دے گیا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کے لئے بناتے ہیں اچھا سب سے پہلے وہ اشیاء لکھنی ہے جو نہ اس کے لئے سٹیپس ہوتے ہیں ٹھیک ہے میں نے ایک مہینہ پوری نہ مطلب ڈائٹ کلائن کے ایتھکس پڑے ہیں ٹھیک ہے تو سوائز میں آپ کو اسی سب سے سٹیپ بتا رہا ہوں اچھ اس کے سٹیپس ہوتے ہیں سب سے پہلے وہ چیزیں لکھنے اس کے لئے جو اس کے لئے بہت زیادہ بینیفیش ہیں فارض ملسیلک والوں کو نہ پروٹین زیادہ دیتے ہیں تو ہم نے پہلے پروٹین ریپس چیزیں لیکنے یہ کون سی ہوگی اچھا آپ کا ڈائٹ کلائن جتنا زیادہ سیمپل ہوگا تو آپ کا کلائنٹ اتنا جلدی سائٹسفائی ہوگا صحیح ہے سب سے پہلے ہم ایک گروپ کو لیتے ہیں پروٹین کو لیتے ہیں پروٹین میں کیا تھا ہمارے پاس چکن مٹن ڈیو کیمہ ڈکھنی ساری چیزیں آگئی ہیں ٹھیک ہے اچھا اگر اس نے انڈے کی سفیدی سے رکھانی ہے تو آپ نے انڈے کی سفیدی لیتے ہیں ٹھیک ہے اگر اس نے انڈے کی زردی کھانی ہے تو آپ نے انڈے کی زردی لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ اس پورشن میں چلا جائے گا وہ اسیئے جو اسکمال نہیں کرنے ٹھیک ہے اچھا دوسر نمبر پہ جو سیلی کے لیے اچھا سیلی کے جو بچے ہوتے ہیں وہ ارلی ڈاگنوز ہوتے ہیں ان کو لیکٹوز انڈالرس کبھی خطر ہوتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ملک اس کا شروع میں کام کریں ملک میں صرف ہم یوگرٹ دے سکتے ہیں یا شیک دے سکتے ہیں ٹھیک ہے سر شیک بنانے سے اس کو چینج ہو جاتا ہے کہ کسی دودھوں نہیں نہیں وہ دودھ کا بنتا ہے لیکن اس کے ساتھ فروٹس بھی ایڈ ہوتے ہیں تو اس کی تھوڑی سی کمپوزیشن میں ڈیفرینس آتا ہے ٹھیک ہے ہم پیور ڈیریکٹ اس کو دودھ نہیں دے سکتے ہیں مطلب اس کی ایبزرپشن ہم تھوڑی بہنی دے سکتے ہیں صحیح ہے تو اس کو دوسرے بائیکرو نیٹرینٹ بھی مل جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو مطلب ڈیجیسٹ بھی صحیح ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد تازہ پھل تازہ پھل یا پھلوں کا جوس ٹھیک ہے اس کے بعد تازہ سبزیاں یہاں سبزیوں سے بھلی سموڈی اور کیا دے سکتے ہیں ہمارے پاس کیا ہوا چیزیں سر جو پڑی کیوں تو کیا بتا سموڈی کیا ہوتی ہے پھر ہم اس کو کیا ہوتا ہے میں ابھی آپ کو بڑی سمپل سی ایک سموڈی جس کو ہم سیلی لے کرتے ہیں بچوں کے لئے اس کی ابھی آپ کو میں اس پی میں بتاؤں گا ٹھیک ہے اور سبزیاں بھی کیسے بھلیں گی اس کو وہ ساری اس پی میں بھی بتاؤں گا ٹھیک ہے اچھا یہ ہو گیا اس کے بعد کون سے چیز رہ گئی ہے دیکھیں صرف ویڈ گروپ میں سے رہ گئی دالیں کوٹس بھلائی تو اس کو دالیں کم دینی ہے ٹھیک ہے دال میں تو پروٹین ہوتا ہے دال میں پروٹین ہوتا ہے لیکن دال بھی الرجک ہو سکتی ہے اس میں بھی گلوٹن آ سکتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ بھی تو سیریل کے ساتھ ہی مطلب جیسے سیریل ہوتے ہیں وہ بھی ویسے ہوتی ہے جیسے چنے کی دال ہے وہ سیریل ہے ٹھیک ہے تو ہم نے اس کو دالیں دینی ہے لیکن اس کو بتانا ہے کہ مطلب چنے کی دال چھلکو والے بھی نہیں کھانے یا بغیر چھلکو بھی چنے کی دال کام کھانی ہے ٹھیک ہے اسی طرح دال افتم ایک دو دو ویسے بچے دال کھاتے بھی نہیں ہیں موسیلی کم کھاتے ہیں یہ ہوگی یہ ہمارے پاس بیڈیا گروپ سے بنے ہیں ٹھیک ہے اب وہ اسیہ جو نہیں دینی ہے سب سے پہلے وہ چیز دیکھ رہی ہے جو سب سے زیادہ ڈخصال لوگ ان کو ہم نے کون سے چیز نہیں دینی ہے گندم اور گندم سے بنیئے ٹھیک ہے جو چیز گندم میں پائی جاتی ہے وہ سب چیزوں میں پائی جاتی ہے آپ اور سیڈیل لے لیں کوئی بھی جیسے آپ اس کو چاول دے سکتے ہیں جیسے آپ اس کو باجرہ دے سکتے ہیں بیسن کی روٹی دے سکتے ہیں آپ چاول کی روٹی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ میں ابھی آپ کو ڈسکس کرتا ہوں یہ ختم کرنے کے بعد جو ہمارے بین باتیں ٹھیک ہے پھر آپ نے ان کو یہ بھی بتانا ہے کہ گندم سے کون کون سے چیز بنتی ہے آپ نے ایسے بتا دیا کوئی آپ سے پوچھ ہے لوگ وہ نہیں کھا سکتا ہے تو آپ کیا کہیں گے نہیں نہیں کھانی اس نے اگر آپ اس کو سارے بتا دیں گے تو وہ کونسل بھی اچھی طرح ہو جائے گا اور اس کے دماغ میں شروع سے بیٹھ جائے گا جیسے ہم نے یہ لکھنا ہے بیکٹری کی تمام اشیاء ہم صرف گندم کے بارے میں لے لیتے ہیں جیسے کیا ہو گیا روٹی دلیا دلیا اور کیا بنتا ہے جندم سے جس کی سلوہ پوری بسکیٹ اور کیا بنتا ہے اور 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 اچھا پیشل یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے پاس تا ایک پیشل ہے وہ مجھے کہتے ہیں کہ باہن Biden کی جو بھی اب چیزیں لندی ہے لیکن آپ نے یہ خاص کیا رکھنا ہے کہ اس میں گندم بنا ہوں ، اچھا ہم تو اتنی زیادہ کیئر کرتے تھے ہم کہتے کہ جس طوی پر گندمrop شروعotechnی پکے اس طوی میں آپ نے اس بچے کیروروٹی بھی نہیں پکا عنہ چاہتے ہیں کہ اس میں بختر فر میں جاں لکھ لکھ باہت ہے اگر آپ نے گندم ہی الانیے یعوضبر کر لیے تو آپ نے اس کو اب دھو استغلہ Enthabx بیکری کی تمام اشیاں ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ کیا آئے گا پاپے بھی بیکری میں آتے ہیں کیک بھی بیکری میں آتے ہیں بیکری کے ساتھ یہ ساری چیزیں آپ لکھتے ہیں تو بہت زیادہ میٹھ رہا ہوں جیسے مطلب رس کیک اور کیا آئے گا بسکٹ اور کیا آئے گا اور جتنی بھی یہ چیزیں بنی ہوتی ہے برگر برن سینڈوچ یہ سارے چیزیں آپ نے مینشن کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے نہیں پیزہ کھا سکتا ہے اگر آپ اس کو ریسپی بنا کے دیں مطلب آپ اس کو بنا کے دیں باجریں کاٹا ہو یا پھر مکہی کاٹا ہو ٹھیک ہے یا پھر اس کو سپیسیفک ریسپی بنا کے دیں میں نے پہلے دن بھی آپ سے شیئر کیا تھا کہ ہماری ایک کلائنٹ تھی لاور میں نیمو بیکری میں ہاں نیمو بیکری میں ابھی اچھا جیدر ملتان میں بیمارے کلائٹ تھا اس نے گلوٹن آن بیکری میں آئی ہی ایک ٹھیک ہے یہاں نوائش ایم یونیورسٹری کے پاس اس نے اپنے گارجی اوپر لگائی ہوئی ہے بیکری کی تمام مطلب چیزیں بیجتا ہے وہ تھوڑا سا وہ سسسٹم بنایا اس نے ایک دو اوپن لے کر رکھے ہوئے ہیں اسی طرح وہ بیچ رہا پورے ملتان میں ہمارے چیٹن ہسپیٹل میں آٹھ سے دس ڈاکٹر ایسے جن کے بچوں بھائی سیدھے تو وہ ان کو بیچر اس کی چل رہی ہے بہت زیادہ چل رہی ہے میں نے اس کو کہا جاؤ اس کو کمرشلائز کرو اور آپ دو نوٹیشن اسٹائر کرو جو آپ کو ریسیپیز بناتے دیں اور ہارڈ ریسیپیزوں پر آپ کیلوریز یہ سب کچھ مینشن کر دیں تو وہ زیادہ بیٹر ہوگا کہ آپ مطلب ایک وہ پڑا ہوا نہیں ہے لیکن وہ بنا رہا ہے وہ کوئی بھی چیز ایڈ کر سکتا ہے اس کو تو پتہ نہیں ہے تو پھر وہ بچے کے لئے خطر ہو تو پھر نقصان دے اچھا اس کے لئے ہم اور کون سی چیزیں لے سکتے ہیں چون کو نہیں دے پھر ہم نے لکھنا ہے کہ دودھ کا استعمال کام کرو ہے ٹھیک ہے اچھا میں نے کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں وہ پیشنٹ کو اچانک کہتے ہیں کہ یہ چیز آپ کے لئے بند ہے پوری دنگی کے لئے بند ہے تو وہ آکے سے بہت زیادہ اس کی سائیکولوجی کے لئے اس کو بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے ہم نے کسی کو یہ نہیں کہنا کہ آپ کے لئے بند ہے ہم نے یہ کہنا کہ یہ آپ کے لئے نقصان دیں اس کو اپنے کام کھانا ہے اس کے کھانے سے پریز کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ مطلب میں نے نہیں کھانا اگر ہم کسی بھی پیشنٹ کو میرے پاس جتنے بھی کلائنٹ آتے ہیں اگر میرے پاس کوئی آتا ہے ویٹ لاؤس کے لئے تو میں ان کو پورا منت پہلے یہ بتا دوں کہ آپ نے کیا کھانا ہے اگر میرے پاس ایک کلائنٹ ہے ابھی تو وہ صرف شغری فروٹس کھاتی ہے اور وہ کچھ نہیں کھاتی باہر کی چیزیں کھاتی ہے پہلے مہینے پورا اگر میں نے پوچھا کہ مطلب آج کیا کھانا ہے پرسو کیا کھانا ہے تو وہ مجھے بتاتی تھی کہ میرا مطلب آج کھانے کو یہ دیتا ہے پہلے میں ویکلی بنا کر دیتا ہوں پہلے میں شروع سے ون ڈی کا بنا کر دیتا تاکہ اس کی روٹین سیٹ ہو جائے تو وہ مجھے کہتی تھی آج میں نے گول گپ پہ کھانے میں نے کہا ایک کھا لوگا تو میں نے اس کو کہا کہ آپ کی کیلوریز کے مطابق ایک بند ہے ٹھیک ہے کہتی اچھا پھر کچھ اور اینڈ کر دی پھر میں نے کہا کہ دو کوکمبر کھالو اور ساتھے کے اپل کھالو تو پھر وہ اس کی طرح مطلب آج شفٹ ہو گئی ٹھیک ہے بیسیکلی ہم نے ان کو شفٹ کرنا ہوتا ہے ان کو بھی پتا ہے کہ ہمارے لئے اچھا کیا ہے برا کیا ہے سب کو پتا ہے کہ میرے نہیں کیا ہم نے صرف روٹین چین کرنی ہوتی ہے اور روٹین ہی چین کرنا سب سے مشکل سا ہوتا ہے آپ نے اپنے کلائنٹ کو پسند کی چیزیں کھلایا لیکن اس کی ریسپی جین کریں اس کو شوق تھا کہ میں نے صرف اور صرف بریڈ کھانے ہیں میں نے اس کو کہا کہ آپ یونیٹڈ میں جاؤ وہ اسلام آباد رہتی ہے تو وہاں سے ملٹی گرین سینڈوچ لو ٹھیک ہے وائٹلی لینا ملٹی گرین ٹھیک ہے تو فائبر آگیا اس میں ہول گرین بھی آگیا ہے اب میں نے اس کو کہا کہ صرف آپ اس میں سبزیہ ڈال سکتی ہے جو آپ کی پسند میں ڈالیں کھائیں آپ ڈیلی سینڈوچ کھائے جائے تو آپ اس کو پسند نہیں تھا تو وہ آہستہ آہستہ شیفٹ ہو گئی تو اس نے کہا کہ مجھے سینڈوچ نہیں آپ کو یہ پسند بھی نہیں ہے مجھے کچھ اور بتاؤں پھر میں نے اس کو ایک نئی درست بھی بتائی مسعوب سنا ہے نا مسعوب کا مسعوب ہوتا ہے کہ باجرے کی روٹی پکانی ہے باجرے یا مکیئی کو مکس کر گئے ٹھیک ہے تو ایک چمچ یوگرٹ آنا اس کی چھوڑی بنا کے اس کے اوپر مطلب کوئی بھی نرس دانو یہ جو پتھانا رسٹال پر لگائی نہیں نہیں یہ نا سی ایم اچ راول پرڈی میں میں نے پہلی دفعہ دیکھت ہی رہ سے بھی پیشنٹ کو دیتے تھے خاص دور پر ڈائیبیٹک پیشنٹ کو تو مطلب روٹی بنا کے صحیح اس کے اوپر دہی ڈالو نرس ڈالو ٹھیک ہے اگر آپ کو پسند ہے تو فلیکسیڈ کو پورڈر ڈالو اس سے کیا ہوگا میں géہ کی بھی جائے گا تو اس کا ویٹ بھی منینیج ہوگا اور سا ساتھ واٹی بھی دیں جائے گی مطلب ساری چیز toe جا Bahrault مسع و م ممہ سور میں نے اس کو کہا کہ آپ نے بنانی ہے اور ٹرائی کرنی ہے اس کو پسند آئی اب وہ ٹیلی ممہ سور پا باتیا ہے ایک دن وہ مکئے کے ساتھ بناتی ہے اٹھیک بہنی ہے کر لیتی ہے اس طرح چین کر دی جاتی ہے اچھا یہ اب دودھ کی استعمال میں کونسی چیز آ جائیں گی جو بیکری سے ملتی ہے بار سے جیسے مکھن ہو گیا یا مٹر ہو گیا کریم ہو گئی پیسٹری ہو گئی کیک ہو گئے بیکری کی ساری چیزیں دودھ اور گندم سے ہی بنتی ہے دودھ میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ ہمارے پاس جو لیسٹ چیزیں ہیں اس ڈیزیز کے ڈیلیٹڈ ہم ان کو بہت زیادہ نکلیکٹ کرتے ہیں آپ کو پتا ہے میک اپ کے جتنے بھی بڑی ڈاکٹ سال میں گلوٹن ہوتی ہے سر کیا لگانے سے بھی پیشورت ہے آگر کسی کا بے پیو گو اس کو کسٹ کریں تو نہیں ہوگا کھلاتی ہوتے ایسے اٹھاتی ہے تو وہ شکٹ ہو جاتے ہیں اکثر لوگ بچوں کو لگا رہے ہوتے ہیں تو اس سے بھی ہوتا ہے تو ہماری دن کے اپ پیشنٹ کے ساتھ ایسا ہوا بھی تھا تو آپ نے اس کو ٹوٹلی ایسے گائیڈ کرنا ہے کہ اس کے پاس دماغ میں ایک بک بن جائے کہ یہ کھانا ہے اور یہ نہیں کھانا اس کو کیا کہنا ہے کہ میک اپ ڈالت ہے اس کو کہنا ہے کہ یا تو آپ اس کو کھانسلی اس طرح کریں کہ اس کے اوپر جو برینڈ جتنے بھی اس کو پر لکھا ہوتا ہے کہ اس میں انگریڈینٹس لیں وہ پڑھ لیں یہ بہتا ہے یہ پڑھ لیں کہ اس میں یہ ویٹ نہیں ہے جو جو چیز من ہے وہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو پھر پڑھ لیں سرم آپ کو جو پروڈٹس ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ تو نہیں لکھانا تو ویٹ ہے اس کے ای نمبر لکھتا ہے اس کو کیا پتا ہے یعنی انگریڈینٹس کا نام پورا لکھا ہوتا ہے پورا مطلب اس میں یہ یہ چیز ہے پورا لکھا ہوتا ہے آپ کل کل ہم کس چیز بلکہ کل ہم ایک ٹرائل کر لیتے ہیں کسی کل ہم جیسے جو سیز جو سیز کے اوپر مینشن ہوتا ہے اس میں یہ 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 ٹھیک ہے اس کے اوپر بسکٹس کے اوپر بھی مینشن ہوتا ہے ٹھیک ہے بس میں نے کبھی یہ دیکھا نہیں ہے جو یہ ہے میکل کی جیتنی بھی چیزیں وہ آپ نے دیکھا رہی ہیں ٹھیک ہے شاید میں نے سنیا رسول کے اوپر بھی ہوتا ہے مینشن ہوتا ہے ہم نے ایک سیلے کے لیے چنڈران گاور والوں نے ایک پوری تنی موٹی بک بنائی دیا انہوں نے ہر شہر کے حساب سے لکھا کہ اس شہر میں یہاں سے گلوٹن فری اشیاں ملتی ہیں ہم ان کو آسکتے ہیں مطلب اب میں نے تو بکس میں پڑھا ہے کبھی ایسے پیشنٹ نہیں تھے میں نے ایک دن میں اوپری ڈی میں سیونٹی پیشنٹس ہی لے کے چاہتے ہیں ملتوان میں بھی ہے ملتوان میں اتنا نہیں ہے ملتوان میں ہوں گے تقریباً ملتوان میں ہوں گے تقریباً وان انڈر یا دو انڈر پیشنٹ میں اس کی پریولینس پاکستان میں ون سے ڈو پرسنٹ ہے آپ اندازہ کریں کتنی بنتی ہے اکیس کروڑ کے نزدیک اگر ہماری عبادیت اس کا ڈو پرسنٹ کتنا بنے گا اگر ہماری عبادیت اس کی پریولینس پاکستان میں اور یہ زیادہ تر جتنے بھی یہ مطلب لڑجیز فوڈ کے ریلیٹیز جتنے بھی موسٹی ایشوز ہے میٹابولیزن کے ٹھیک ہے ڈیجیشن کے مطلب جتنے بھی ایشوز ہے یہ زیادہ تر اپر ایری آز میں بہت زیادہ جیسے یہ زیادہ تر ویڈ سے ریلیٹیڈ ہی ہوتا ہے نہیں ہر ڈیسیز کے میں جن ڈیسیز کو ڈیل کر رہا ہوں میری پاس جو ڈیسیز ہیں وہ بہت زیادہ اس کو منیج کرنا بہت زیادہ بس ہو جاتی ہے ایک دن لگ جاتا مجھے ڈائیٹ پلان بنانے میں فر ایگر آپ نے آپ کے پاس ایک پیشنٹ ہے آپ نے اس کی چار چیزیں ریسٹیکٹ کروانی ہے لیو سیند آئیسو لیو سیند ویلید اور ٹیپ ٹو فین سیند یہ ایک ڈزیز ہے اس کا نام ہے ایم 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 میتھائیل ملونک ایسی جوریا صحیح ہے اور پی پی ہے پی پی ہے پینٹائی پروپیونک ایسی جوریا ٹھیک ہے تو دیکھیں اس ڈزیزن میں ہم دو کام کرتے ہیں یہ چیزیں ریسٹیکٹ کرتے ہیں چار چار مائنس اٹھیک ہے تو آپ یہ بات کرنا بڑا سان ہے کہ ان گوونک ایسی ٹیٹ کر لیں جتنے بھی میٹ کے جتنے بھی پروڈکٹس ہیں میٹ کے ان کے اندر یہ پائے جاتے ہیں جتنے بھی ڈیری کے پروڈکٹس ہیں ان میں پائے جاتے ہیں جتنے بھی فروڈ سے ان میں یہ پائے جاتے ہیں چار مائنس اٹھیک ہے تو آپ یہ اچھا اس کا ایک اور بڑا مسئلہ ہے اگر یہ مطلب ڈائیٹ میں چلے گئے ایک خاص مقدار سے زیادہ تو بچے کو جھٹکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں اور ایسے مطلب ایسے بچے ہوتے ہیں جن کو ایک دن میں سو سو جھٹکے لگنا جاتے ہیں تو تو اس کو منیج کر لیں گے ٹاف ہے نا لیکن میں نے اکسچینلسٹ بنایا ہے میرے پاس وہ ساری چیزیں ہیں جس کے اندر یہ نہیں ہیں یہ کتنے کتنے ہیں ہنڈرڈ گرام میں کتنے میلی گرام یہ ہے مطلب سمار کنٹیٹی میں بھی نہیں دے سکتے ہیں نہیں ایک رینج ہوتی ہے اس رینج تک دے سکتے ہیں کیونکہ یہ لیوسین اس کے علاوہ یہ ہماری آئیز کے لئے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ٹرپٹو فین یہ ہمارا بہت زیادہ اسنشل ہے انزائمز کی اکٹیوٹی میں کو فیمٹر کے دور پر کام کر رہا ہوتا ہے ہم اس کو بالکل تو نگلیکٹ نہیں کر رہی تھے لیکن پیشنٹ کی کنڈیشن دیکھتے ہیں اس بھی لیب ریپورٹس دیکھتے ہیں ایسا وقت بھی آتا ہے کہ بلکل ہم پروٹین زیرو کر دیتے ہیں ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کچھ ہے انزائمز کی کچھ ہے انزائمز کی کچھ ہے انزائمز کی کچھ ہے تو ابھی ہماری اس انٹرنشپ میں یہ نہیں ہے ان بون ایرر اف میٹابولیزم لیکن یہ ویسٹ فیلڈ ہے اور اس سے آپ ایک نیوٹیشن ویسٹ میں کہتا ہوں وہ کاروبار چنگ آ سکتا ہے جو میری میڈم تھی وہ چھے کلینکس پر بیٹھتی تھی دیلی دو بجے درواز رات کو ایک دو بجے وہ کار جاتی تھی سب آٹھ بجے پہنچر اٹھنا آ جاتی تھی جب وہ کار جاتی تھی اس کو پاس اتنا بڑا اختھیلہ تھا ڈیلی سپلیمنٹس کا وہ بھر کے اپنے کار میں جاتی تھی اس کو فرحی دینے آتے تھے وہ بھیج دیتی تھی آگے اتنا پیسے کم آ رہی ہے کسی کو ایک طرف یہ وہ فرحی ہے حالانکہ میری بیٹم تھی مجھے سکھا رہی تھی مجھے بھی فرحی نہیں دیتی تھی تو ان کی منیجمنٹ سپیسیفک ہے مطلب سپیسیفک ان کے لئے فارمولاز بنے ہوئے ملک فارمولاز ٹائم کیا ہوئے آپ نے نا کل یہ ایک اکنومک کلاس ڈائٹ پلان بنا کے آنا ہے ایک بچہ ہے ہم نے اس کی سٹارٹ کروانی ہے ٹھیک ہے اکنومک کلاس بنا کے آنا ہے ٹھیک ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے جو کھانا ہے بس گھر میں پکاؤ گا میں ہمیں دے سکتی اوٹ مجھ نہیں دے سکتی ایسٹر خرچ نہیں کر سکتی بنانے ایسی ہے وہ ایسی ہے جو اسمال کریں وہ ایسی ہے جن سے کریں ٹھیک ہے کیلوریز تو اس میں ہے نہیں اس میں تو کیلوریز ہے نہیں جنرل رہا ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں جنرل بنا کرنا ٹھیک ہے میں آپ کو بتا رہا تھا سمودھی اور کھچڑی کی ریسپی ٹھیک ہے اچھا سکول گوئنگ چیٹن پری سکول بچوں کو یہ تین چیزیں بہت زیادہ فہدہ دیتی ہے ایک سمودھی ہم نے 500 کلوریز کا یا 300 کلوریز کا ڈائیٹ پلائنگ بناتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے آپ کو پتا چل جائے گا اس کی ریسپی بھی پتا چل جائے گی اور کیسے کیسے وہ ہم نے لکھنا ہو تو ہم نے تین میل سے سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے کوپلیمنٹ ریفیڈ ہے ٹائم آپ نے خود ایچسٹ کرنا ہر کسی کی ویل کے مدابک ٹھیک ہے جو شرک ہواتین ہوتی ہیں ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا دن میں وہ کہتی ہم رات کو کھلائیں گی جو دہاتی لوگ ہوتے ہیں وہ کہتی ہم دن کو کھلائیں گے تو ٹائم آپ نے اپنے پیشنٹ کے رکارڈنگ ارڈیسٹ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے کتھر آپ مارننگ میں دینا کچھ سموڈی سر یہ کمپلیمنٹری فیڈنگ ہے ٹائم خوراک اور مکداوار اگر آپ نے اپنے پیشنٹ کو مکداوار سمجھا لینا اچھے طریقے سے تو نا ایسا سمجھے کہ آپ بہت اچھے نوٹریشنسٹ بن گئے ہیں ٹھیک ہے تو ہمنا آپ کے سیشن میں نے آپ سے کہہ سیشن رکھوانے ہیں آپ نے ساری چیزیں سمجھانی ہے پیشنٹ کو میں اپنے کچھ پیشنٹس کو ادھر بلاؤں گا ٹھیک ہے سر ہمیں ادھر بڑھا دیں نہیں نہیں میں زیادہ پیشنٹ میرے آن لائن ہی ہیں اور جو مکلا وہ آتے ان بہو نرول ہے وہ دور سے آتے جس دن ابھی میرے پاس پچھلے ویگ میں بھی دو پیشنٹ آئے تھے ایسا میل خان سے تو ان کی آپ نے کاؤنسلی کر دی تو پہلے آپ مطلب وہ پوچھ جائے تھے مجھے نا 45 منٹ لنگ ہے ایک پیشنٹ میں ایک تو وہ پتھانت ان کو اردو سمجھ دیا تھی بجاوی بھی سرائی کی نہیں اس کا خوان اپنی میوی سے آرکوستر پوچھتا تھا پھر وہ مجھے اس کا جواب توڑ مرود کی دیتا تھا تو اس کو سمجھانے میں بہت ٹائم لگا ہو جائے اچھا سموڈی ٹھیک ہے سموڈی آپ نے دینی ہے اس کو فائزن پل اگر آپ نے دینی ہے ہنڈر ڈرام ٹھیک ہے یا پھر وان بیہ تھرڈ کا کسی طرح بھی آپ منشن کر سکتے ہو یہ لکھنے کے بعد یہاں آپ نے لکھنا ہے ساتھ ہی بنانے کا طریقہ اچھا آپ وہ سموڈی بنائیں جس میں نہ کوشش کریں کہ نہ موسٹی گروپ ٹچ ہو رہے ہیں جیسے فاردن پل کی ہیں ہم نے لیا چاوال کا ہٹا یہاں پھر اڑلے ہوئے چاوال پانچ چمچ ٹھیک ہے جو سی بولنگر میں چاوال کھانے کے لیے چھوال ٹی سپور ٹھیک ہے صحیح ہے اچھا اگر اس نے چاوال کا ہٹا لیا تو اس کو بتانا ہے کہ پہلے چاوال کے ہٹے کو پانی میں پکانا ہے ٹھیک ہے اور اگر اس نے چاوال ہی ہے تو اس کو بتانا ہے کہ چاوال بوائل کرنے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا دوسرے نمبر پہ آلو اپنا ہوا ہاں ٹھیک ہے اچھا اب آپ اس نے ایک فروٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کوئی بھی ایڈ کریں سرے چاوال آٹے کو پانی میں کیسے دھولتے ہیں پانی ڈال کے اس کو نیچے آگ جلا دیں نہیں پھر آٹا ڈال دیں اس کو ہی لاتے رہی 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 رہنے جیسے آپ سو جی کا لوا بناتے ہیں جسا آپ سو جی بھومتے ہیں تو ایسے ہی ہے ٹھیک ہے اس کو براونش ٹائپ کر لینا ٹھیک ہے اس کے بعد اب ہمارے پاس ایک گروپ رہے گیا ہے ہم نے تین دینی ہے دو سے تین چمچ آپ کے مرضے آپ دودھ بھی دے سکتے ہیں لیکن بچوں کو گائیں کا دودھ یا بھینس کا دودھ لیٹ ہم شروع کرواتے ہیں اگر ہم اس کو دئی دے دیں تو وہ زیادہ بینیفیشن ہے اس کے لیے ٹھیک ہے تو میں سمودی میں دئی ہی رکومنے کرتا ہوں اچھا آپ کے پاس اگر کوئی سپیسیفیب ڈزیز کا پیشنٹ ہے تو آپ یہاں پر چینین بھی کر سکتے ہیں فارسل بہتر ہمارے پاس ہے لیکٹوز انٹ آردنس کا بنچہ تو ہم نے لیکٹوز فری ملک دینے ہیں دو سکوپ ڈال دیں ایک سکوپ ڈال دیں ٹھیک ہے اور اگر ہمارے پاس کوئی اوڈ ڈزیز کا ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے جب تاکہ جس سے ٹھیک ہے تو وہ ہم اس میں ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو دودھ والا پوشن ہے وہ ہم چین کر سکتے ہیں ٹھیک ہے صحیح ہے ہم نے دھائید دی تھی ہمیں ہمیں بھیسکل ہم بیک پیج پہ بھی لکھ سکتے ہیں فرانڈ پیج پہ بھی بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو فرانڈ پیج پہ لکھا ہے تو آپ نے اتنا ہی لکھنا یہ ہے سجنہ پھر اس کو سمجھانے ہیں بنانے کا طریقہ کیا ہے بنانے کا طریقہ اس کو ایسا بتانا ہے کہ چاوہ لینے ہیں اگر آٹا لیا ہے تو آپ نے پانچہ مجھ لینا ہے اس کو اچھی طرح پکانا ہے یا اگر چاوہل نہیں ہی لیا تو اس کو بوائل کرنا ہے بوائل کرنے کے بعد یہ ساری چیزیں یہ آلو بوائل ہو گئے ہو ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں برینڈر میں ڈال کر اس کو بلینڈ بنا لینا ہے ٹھیک ہے اچھا بعض پیشنٹ یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم دن میں تین دفعہ کیسے پکائیں ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو کہنا ہے کہ آپ تھوڑی سی زیادہ بنا لیں آپ پورے دن میں کھلا سکتے ہیں یہ پورا ایک دن چل جاتی ہے اگر فریج میں لکھ لیں اب تو سردی آپ تو جیسے بھی چل جاتی ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ دو ٹائم کھلیں اگر آپ اس کی جدہ صرف ابلاؤ آلو دیتے ہیں تو اس کے پاس کیا جاتا سٹارچ جاتی یا تھوڑے سے مایکرو نیٹر اس سے کتنے مایکرو ویٹامنٹس جا رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کوئی بھی فروڈ جوس نینشن کرتے ہیں کوئی بھی اسے مراد پیشنٹ کی ایج دیکھیں تو کوئی بھی کر سکتے ہیں ورنہ یہ جو کمپلیمنٹری فیڈنگ والل کو ہم سولیڈ کی طرف لے کر آتے ہیں تو ہم نے ان کا آئرن پورا کر لاتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ زیادہ آئرن جائے تو ہم اس کی جگہ آپ ڈائریکٹ مینشن کرتے ہیں سیو کا جو صاف کا ٹھیک ہے شام کو آپ دے دیں یقنی یقنی دینی ہے تو جو گوش تو بلکل مطلب اس کو اچھی طرح برید کرنا ہے پھر نشوز کرنا ہے یا پھر آپ کھچڑی بھی دے سکتی ہیں ٹھیک ہے تو موسٹی میں یہاں پہ نا سمودی کی جگہ یا ادھر کھٹڑی دیتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ شام کو پکانا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جتنی آپ اپنی کلائنٹ کیلئے سانی بیدے کریں گے وہ اتنی زیادہ ہمارے لیے بلکہ وہ ہماری ایک ایڈورٹائزمنٹ ہوتے ہیں میرے پاس ایک کلائنٹ آئیتی فرسٹ ہے ٹھیک ہے تو وہ کہتی تھی کہ میری ویسٹ بہت زیادہ ہے سمپنی ویسٹ کام بنی تھی اس نے مجھے چھ ایک کلائنٹ سو ہوا دی ہے اس سے میں لیتا تھا ایک منت کے فائف تاہوزنٹ اور اس نے مجھے چھ ایک کلائنٹ دی ہے سب کے سب مجھے سیون تاہوزنٹ لے دیتے ہیں پر اور اس نے خود کہا ہے کہ مطلب سیون تاہوزنٹ آپ لے آپ بہت زیادہ میند کرتے ہیں اور ہر چیز کلکلیٹ کر کے دیتے ہیں تو آگر یہ ایسے ان کے لیے اتنی آسانیاں پیدا کریں گے اتنی آسان لوگوں کو بس آج کا لیکچن ہمارا رہتا تو بہت کچھ ہے ٹائم کم ہے میں لیٹ ہوگی ہوں وہاں میں گھر سے آنا تھا اگر سیلے کا ہے تو سیلے کیلئی بھی یہ ڈائیٹ گلینڈ بینیفیشل ہے کوئی بھی ایسا گرنم کی چیز کو نہیں نیسی ہے اس میں پروٹین بھی زیادہ جا رہی ہے مایکرو نیوٹرینٹ بھی زیادہ جا رہی ہے ساری چیز کی ایکوریٹ امان جا رہی ہے تو آپ نے کوشش کرنا ہے ایسا پلین بنانا ہے جو نہ مطلب ایکوریٹ ہو ہر چیز جا رہی ہوگی ہے میں نے آپ پہلے دن پر جو پرنسپل پلائے کے سابقا اس کو آپ نے لازمی مائن میں رکھنا ہے اس کے مطابق دیکھیں وہ سارے پرنسپل فلفیل ہو رہے ہیں ورائیٹی بھی ہے مایکرو نیوٹرینٹ بھی جا رہے ہیں موڈریشن بھی ہے ایڈکیشن بھی ہے سارا کچھ ہیں تو آپ نے کل صرف یہ بنا کے آنا ہے ایکنومی کلاس کے لیے ٹھیک ہے کوئی ڈیزینز نہیں کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے تو کل ہم نے آرڈر ایڈالٹس پڑھنا ہے لیکن ہمارا ڈائیٹ پلین یہاں سے چلے ٹھیک ہے ڈائیٹ پلین ہم بچوں سے اسٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے اگر ہم ڈائیریکٹ دو ہزار بچیسوں کا بنائیں گے تو بہت ٹف ہو جائے گا بنا تو سارے لیں گے لیکن سیکھیں گے نہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ سیکھیں جائے گا ٹھیک ہے تو ہم مطلب نیچے سے ہی آستا ہے پوائنسو ساسسو ہزار پندرہ سو دو ہزار ایسے جائیں گے ٹھیک ہے اگر آپ نے تھاؤزنڈ کا بنا نصیح لیا گا تو آگے اس آبانے سامنے ٹھیک میں نے ایک بات پوچھنی کی اگر ہم کمپلی مینٹری فیڈنگ سٹارٹ کر رہے ہیں جو آپ نے ڈائیٹ پلین نانے کا ہے تو ہم اسے کو سوری فوڈ ایٹ کریں گے سیف جو جوز دی رہا ہوں گے وہاں ہم سوری فوڈ بسٹار سکتے ہیں اور جو سیف کا جوز ہے ہم اسے دو بہت دے دکھتے ہیں یعنی کہ ہم تائم میں بڑھا سکتے ہیں تین تائم دی رہا ہوں گے فارس ٹائم جو کپلی مینٹری فیڈن سٹارٹ کرتے ہیں اس کا رول ہے تین ٹائم دی رہا ہے ایک مہینہ پھر ہم سوریڈ فوڈ کا بیٹھ کریں گے یہ سوریڈ نہیں ہے ساری سوریڈ سے ہی بنا ہے سوریڈ کا مطلب کیا ہے سوریڈ کا مطلب آپ کیا لے رہی ہیں جو چوانے میں سخت ہو نہیں نہیں مطلب ہم کوئی ایسے کوئی چیز دیں ایسے کو نرم کر کے ہی دیں گے سیر کو ہے تو پھر اسے گرائن کر کے اس کو کھلائیں گے سوریڈ کا مطلب یہ ہے کہ دودھ کے علاوہ کوئی میں چیز ٹھیک ہے دودھ گم کرنے دودھ کے علاوہ کوئی میں چیز سروں نے پھر منہ کیا کیا چیز کر سکتے ہیں منہ جو چیزوں سے ننی کھانی آپ نے ایڈبلی ہوچو کی گائر لانس پڑھی نہیں ہے کیلے کے علاوہ ساری چیزیں ایک سال کے بعد شروع کروانی ہیں ٹھیک ہے اسی طرح اور بھی چیزیں دیں سبزیں سارے دیں سکتے ہیں گوشت سارے دیں سکتے ہیں انڈیں دیں سکتے ہیں اور انڈا اچھی طرح بلو ہو یا پکا ہوا اچھی طرح ٹھیک ہے تو آپ نے کوشش یہ کر لیں کہ آپ نے صرف ایک چیز دیکھنی کہ میرا کلائنٹ کتنا زیادہ ایزی رہے گا جتنی آپ اس کے لئے ایزی نیس پیدا کریں گے تو یہ آپ کے لئے بہت زیادہ ہے تو 35 اگر 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 انسان بڑوں کے لئے بھی ہم یہی کوئی کمیتہ دیوز کرتے ہیں اسی سہی ملکی پڑھائیں گے بڑوں کے لئے بھی ہم یہی جوز کرتے ہیں تو یہ پتہ نہیں سلتا کہ انڈر ویٹ آ رہی ہے اس کے کون سی ریجب انڈر ویٹ آ رہی ہے انڈر ویٹ آ رہی ہے انڈر ویٹ آ رہی ہے فارز اپل ایک بچہ اس کی دس سال مار ہے ٹھیک ہو اس کو وزن ہے دس کلو رہا تو انڈر ویٹ ہوگا اور ویٹ گیا بیس یا نار مار ہوگا پتہ چاہتے ہیں تو فیزیق سے بھی پتہ چاہتے ہیں جو انڈر ویٹ ہوگا اس کو 40 کی قریب ہے 37 30 30 ہے مطلب اس کو دیکھ لینے آپ کتنا انڈر ویٹ ہے ٹھیک ہے اگر اوڑ ویٹ ہے تو آپ اس کو 30 سے شروع کریں 30 31 2 3 4 ٹھیک ہے اور نارمل اس کو 35 ٹھیک ہے یہ کلٹ میں تھٹا اور ہسپیٹل میں یہ یہ یا بسپی یوز ہوگا ہے آپ ایک کشن کے ساتھ پہ کھڑے ہونا تھا کہ آپ کیا ریز نکالنے پہ لگا دیا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے